گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے انکشاف کیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی بھاگ دور شامد قریشی سنبھالیں گے عمران فن کو جناہ ہاؤس میں الٹا لٹکایا چاہے چیف جیسٹس آب پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ جناہ ہاؤس کا دورہ کریں جو دشمن بھارت نہ کر سکا وہ عمران خان نے کر دکھایا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا جناہ ہاؤس کا دورہ شر پسندوں کے حملے سے تباہ حال امارت دیکھ کر انجیدہ ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ نو مئی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب ہوا جناہ ہاؤس کے اندر مسجد کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی گئی قائد آزم کی ریزینسی کور کمانڈر ہاؤس ہی نہیں بلکہ شہدہ کی یادگاروں کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان میرے لیے یہ بات بھی تکلیف دا ہے کہ یہاں پر موجود مسجد کو بھی نہیں بخشا گیا کامران ٹیسوری نے بتایا یہ وہی غصہ ہے جو پڑوسی ملک بھارت کی آنکھوں میں نظر آتا ہے عمران خان عرصہ دراز سے معصوم شہریوں کو ورغلا رہے تھے پی ٹی آئی کی بھاگ دور اب شاہ محمود قریشی سنفھالیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے گدی نشین ہے اور پاکستان سے جو محبت ان کو اور ان کے مریدوں کو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں آگے آئیں گے اور وہ شاید اعلان کریں کہ وہ پی ٹی آئی پاکستان کے نام سے اپنی پارٹی کی سربراہی کریں گے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے ہمیشہ یوٹن لیے سندھ کے گورنر ہاؤس کو ہم نے پہلی مرتبہ عوام کے لیے کھولا ہے